موسیقی عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ستھریاکال گوڈ آفٹرنون رکشہ بندن کے شب افسر پہ آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ سب کو بہت بہت بدائی ہو اس ایمپورٹنٹ ہمارے کلچرل اور ایوینٹ کی اور ایم پراؤڈ کہ آج مجھے بھی راکھی باندھی گئی ہے میری ایک بہن نے راکھی بھیجی ہے کئی بہنوں نے میسیجز بھیجی ہیں دعائیں بھیجی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ ملینز اوف میری بہنیں بھارت میں بیٹھ کے میری سرکشہ کے لیے میری کامیابی کے لیے دعا کرتی ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کا بھائی سچ بولتا ہے اور صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے جو ایشیوز ہیں صرف اس پہ بات کرتا ہے میں اور تو بہت ہی غریب چھوٹا سا آدمی ہوں اپنی بہنوں کو اور کچھ نہیں تو صرف یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولوں گا اور جو کریکٹ اور جائز موومنٹس ہیں یا ایشیوز ہیں اس کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا جو مشکلات آئیں گی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن رکھوں گا نہیں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور آپ کی محبت آپ کے آشیروات کی ہمیشہ ضرورت رہے گی آخر کو ہم ایک پریوار ہیں تین اگست ہے آج اور پرسوں پانچ اگست ہے ایک اتحاسک دن ایک تاریخی دن ہندوستان کے لیے ہندوستان سنتالیس میں آزاد ہوا لیکن پھر بھی وہ جو ذہنی غلامی تھی اس کے اندر جکڑا ہوا رکھا گیا کسی بھی کارن سے ہم اس پہ کئی بار بات کر چکے ہیں میں پیورلی بات کروں گا کہ پانچ اگست اس لیے بھی سگنیفیکنٹ دن ہے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام ہونے جا رہا ہے کہ جو رام مندیر کی تعمیر ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہسٹری کو کریکٹ راستے پہ ڈالنا بہت ضروری آج کی جنریشن کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پرکھوں کے ساتھ کیا ہوا ہے سب سے ضروری کام ہے کہ آج کی جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور ایم سو پراؤڈ آف پرائم منسٹر نرندر مودی جی اور ان کی ٹیم کا کہ وہ آج یہ آویرنیس اس جنریشن میں لا سکے ہیں کہ بھارت کے ریل ایشوز کیا ہیں اور بھارت کو کن ڈائریکشنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں بھی اتاولہ ہو جاتا تھا امپیشنٹ ہو جاتا تھا اور اکثر سوچتا تھا کہ بھارت یہ کیوں نہیں کر رہے ابھی تک یہ بی جے پی گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا لیکن جن چیزوں کو اب جیسے یہ تاہیر حسین جو آج کل جس کے بیانات آ رہے ہیں اس نے اپنی پولیس کسٹڈی میں یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ دیلی رائٹس کے پیچھے اس نے کیا 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 تھا تو اس کے ایک جملہ is significant اس نے صاف کہا کہ جو ایوڈیا کا ڈیسیزن آیا جو آرٹیکل تھری سیونٹی کا ابروگیشن ہوا اور پھر سٹیزن آمنمنٹ ایکٹ آیا تو ہم بہت ہی زیادہ اسٹریس میں تھے اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا تھا تو یہ جو سوچ ہے یہ سٹیٹ بدین سٹیٹ کی سوچ ہے کہ آپ اگر انڈی ویڈیولی کیسز کو لیں تو ایوڈیا کیس عدالت نے فیصلہ کیا اگر ہندو طوا کے جو کارکون جن کو آپ مونسٹر بنا کے پیش کر رہے ہیں اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو نائنٹی ٹو میں اسی وقت مسجد بنا دیتے وہ مندر بنا دیتے ہیں مسجد جب توڑی گئی تھی لیکن یہ بار بار میں کہتا ہوں کہ دنیا کی موسٹ ٹولرنٹ قوم ہے جس نے اپنے ہی ملک میں کیا کچھ برداشت نہیں کیا ورنہ اسپین میں جب کرسچن واپس گئے تھے تو سارے مسلمانوں کو بھگا دیا تھا یا مار دیا تھا یا کنورٹ کیا تھا یہی ہوا تھا نا نورت افریقہ میں بھیج دیا تھا شب بر بر پر کیا اور اس میں سے کئی شب راستے میں ڈبو دیئے تھے یہ تاریخ ہے چائنہ کو دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا علاہہ کہ مسلمانوں نے وہاں انویجن بھی نہیں کیا تھا یہاں تو ہندوستان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اسلامی لشکروں نے اس کے باوجود یہ قوم برداشت کرتی ہے تو انہوں نے مندر اس وقت کیوں نہیں بنایا اگر یہ اتنے ہی ایکسٹریمیس تھے اور اتنا وہ کچھ تھا تو انہوں نے قانون کے دائرے میں تو آج قانون نے مندر بنایا ہے آپ اس قانون کو بھی نہیں مانتے پھر سٹیزن آمینڈمنٹ ایک کیا ہے کیا مسئلہ ہے اس میں آپ کو تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ آپ کے اسلامی بردر کنٹریز پاکستان اور باقی جو کنٹریز ہیں پانچ ان میں آپ مائنورٹیز کو جینے کا حق نہیں دے رہے ورنہ دنیا کا ایسا کونسا ملک ہے کہ جو دوسرے ملکوں سے لوگوں کو لا کے اپنے ملک میں بسائے گا اپنے ملک کے وسائل جو ریسورسز ہیں اس میں شیئر دے گا ان کو جوبز دے گا ان کا خیال رکھے گا کون ایسا ملک کرتا ہے یہ تو پیور ہیمنیٹرین کوز ہے اس میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے اور یہ سب چیزیں تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اپریسیو ریجیمز کے خلاف موڈی سرکار نے بیچارے پیسے ہوئے مظلوم لوگوں کو پناہ دیئے اور یہ اتحاس ہے اس ہندوستان کا راجہ داہر نے آل رسول کو پناہ دی تھی جس کے لیے اس نے اپنی سلطنت تباہ کر دی اس نے لیکن اپنے اصول سے نہ ہٹا تو یہ مادر آف سیویلائزیشن ہے ان کو سٹیزن ایمنمنٹ ایک پہ بھی اعتراض ہے اور جمعوین کشمیر جمعوین کشمیر پہ جو بھی اسٹیٹس کو کو سپورٹ کرتا ہے وہ پیورلی پاکستان نیریٹیو ہے پاکستان فوج کی دال روٹی ہے جمعوین کشمیر پاکستان فوج کی ٹیررزم کی جو مارکٹ ہے اس کی سب سے بڑی مارکٹ یہ ہے جمعوین کشمیر یہ ہم سے بلینز آف ڈالر پاکستان آرمی ہر سال لے جاتی ہے خود تو یہ آشیاں کرتے ہیں کبھی کوئی کام کا نہیں کریں گے اور اپنے ٹٹووں سے ایسے بیان دلاتے ہیں یہ شاہ محمود قریشی کو ذرا دیکھئے کیا فرماتے ہیں ازاد کشمیر کے بورڈر پر اظہار جاہتی کیلئے جا رہے ہیں ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ جو آئے دن ہندوستان کی پلا جواز فائرنگ کا نشانہ بنتے ہیں اور نہبتے ہوتے ہیں سیس فائز وائلیشنز ہوتی ہیں انہیں یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہیں پاکستان کی افواج آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اور دوسرا ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں ہندوستان کی سرکار کو کہ آپ جو مرضی فیصلے کر لیں پانچ اگست کشمیریوں نے آپ کے اقتماد کو مسترد کر دیا ہے کوئی اسے قبول نہیں کرے گا حق کے خود ارادیت کی جد و جہد جاری رہے گی تا وقت کے ان کو حق کے رائد ہی ان کا جو ان کا ہے اس کو قبول کرنیے کر نہیں دیا جاتا اور کشمیر آزاد یہ ایل او سی پہنچے ہیں مطلب جو فرنٹ چیک پاسٹ پہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میسیج دے رہے ہیں کیا میسیج دے رہے ہیں جن کو ہم اربوں ڈولر دیتے ہیں ان کو بولو آگے آئیں یہ ٹوپی ڈرامے بند کرو عوام کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تم لوگوں کے ٹیسڑے لگے ہوئے ہیں خٹک صاحب ڈیفنس منسٹر پانچ سال کی پی کے چیف منسٹر رہے ہیں اور جب یہ چیف منسٹر تھا کوئی کی پی کے کا تو اس کے سارے بھائی بھتیجے بہنوئی سالے سالیاں سب پارلیمنٹس نہ تھیں گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں پورا خاندان یہ ہے عمران خان کی ٹیم پہلی بار ڈیفنس منسٹر ہمیں نظر آیا ہے اگر ڈیفنس منسٹر ہے تو باجوہ کہاں ہیں جو کہ باجوہ ڈیفنس منسٹر کے پیون کی حیثیت رکھتا ہے اگر پاکستان کے کانسٹیٹوشن میں دیکھیں تو اس کو تو ڈیفنس منسٹر کے پیچھے چوبیس گھنٹے سیلیوٹ مارنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے یہ حرام خور ہمارا چیف منسٹر ہمارا چیف آف آرمی سٹاف ہمارا بادشاہ بنا ہوا ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے کل ایک صاحب سے میری کینیڈا میں بات ہو رہی تھی وہ کہتا ہے ہمارے گھر کے کونے پہ ابھی ایک گھر بکا ہے ہماری کہتا ہے گھلی کے کونے پہ کہتا ہے پچیس ملین ڈالر کا گھر کہتا ہے آرے بھائی میں یہاں پہ چالیس سال سے جوب کر رہا ہوں اب ریٹائر ہوا ہوں ایک گھر بنا سکا ہوں وہ بھی ڈیڑھ ملین ڈالر کا کہتا ہے ہم نے چیک کیا کہ ہے کون تو ایک پاکستانی ہے کہتا ہے کہ اس کی گیراج کو ہم نے باہر سے دیکھا تو بارہ پندرہ مہنگی گاڑیاں کہتا ہے دم اٹھائی پاک فوج زندہ باد یہ ایشیاں کرتے ہیں مامو بنا رہے ہیں ایسے شاہ محمود قرشی اور ان کو بھیج کے اور لڑنے کے لیے ہمارے ہی بچوں کو اغوا کرتے ہیں مدرسوں سے ٹریننگ دیتے ہیں ہتھیار دیتے ہیں اور بورڈر کے اس پر بھیج دیتے ہیں اور ساتھ میں پیچھے سے توپ خانے سے بومبارڈمنٹ جاری ہوتی ہے انڈیا کے لو سی کے اس طرف تاکہ فورسس انڈیا کی بزیریں اور انفلٹریشن ہو جائے ان کے مامو بھی چائنہ سے یہی کرتے ہیں بھئی ایبروگیشن آف آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کتنا بڑا کارنامہ ہے شری نرندر موڈی جی کا کہ ہندوستان کے آگے جنریشنز جب تاریخ دیکھیں گی تو یہ کہیں گے کہ ہاں یہ تھا سگنیفیکنٹ ڈیسیجن جس نے بھارت کی تقدیر بدل دی کشمیر کی تقدیر بدل دی بس تھوڑا سائس ایجنڈے میں کام رہ گیا ہے پی اوکے اور گلگت پلتستان کے واپسی کل ایک جگہ میری بات ہو رہی تھی ایک انڈین کو میں نے سنا مجھے بہت اچھا لگا جب کسی نے جذبات میں آکے آواز لگائے کہ تم مظفر آباد تو چھوڑو ہم تو لاہور بھی لیں گے کراچی بھی لیں گے اسلام آباد بھی لیں گے تو ایک انڈین ڈیپلومیٹ نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا ہمیں بھارت کی کبھی یہ روایت نہیں رہی کہ ہم دوسرے ملکوں میں انویٹ کریں ہمیں نہ لاہور سے انٹریسٹ ہے نہ کراچی سے انٹریسٹ ہے نہ اسلام آباد سے ہے ہمارا انٹریسٹ پی اوکے اور گلگت بلتستان ہے وہ ہمارا علاقہ ہے وہ ہم نے لے کے رکھنا ہے چاہے تم لوگ کچھ بھی کر لو باقی اس سے آگے کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے پاکستان ساؤدھان رہے یہ قبضہ اب ختم ہونے جا رہا ہے پی اوکے اور گلگت بلتستان میں نے پہلے بھی کہا ہے اور واپس کہتا ہوں کہ اسی شریر نرندر موڈی کے ٹینیور میں یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ ضرور ہوگا کشمیری یونائٹ ہوں گے اور کشمیری بھائیوں سے بھی میرا ایک سوال ہے میں ویسے اندوستانیوں کو یہاں پہ پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آرٹیکل 370 کے بعد جو ایبروگیشن ہوا اس کے بعد پاکستانی اور یہ جو کشمیر کی جو سوکو لیڈرشپ ہے اور تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں امہ ان کو یہ تھا کہ کشمیری نکل پڑیں گے جب یہ موڈی جی ایبروگیشن کریں گے تو اور ہنگامہ ہو جائے گا یہ شاید بھول رہے ہیں کہ آج کا کشمیری ہندوستانی ہے دل سے آج صبح یہ اپنے شاکر منظور بھارتی سینہ کے ایک جوان اغوا کر لیا ٹیررسٹوں نے مسلمان ہے کشمیر میں فوج کا آدمی وسیم باری شیخ وسیم باری بی جے پی کا کارکن کشمیر کا مسلمان ہے میں سوشل میڈیا پہ اتنا گھومتا ہوں میری ایک ریسرچ ہوتی ہے میں بہت گہرائی سے چیزوں کو دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں آج کے سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں ایک سے ایک مسلمان اپنا پوائنٹ آف یو رکھ رہا ہے اور اپنی پرائیڈ دکھاتا ہے to be an Indian ہندوستانی ہونے پہ بہت چھوٹا فیکٹر رہ گیا ہے اگر کشمیر میں کشمیری اس ڈیسیجن کو پسند نہ کرتے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سلیمانی کو جو عراق میں مارا تھا امریکہ نے ایرانی جنرل کو جس کے اوپر ایران نے بہت زیادہ انگامہ مچایا تھا آپ کے اسی جین کے میں دس بارہ آزار لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا جب یہ دنیا کو پاکستان رو پیٹ رہا تھا کہ کشمیر میں پابندی ہے اور کشمیر میں انسانی حقوق اور کوئی لیبرٹی نہیں ہے دس بارہ آزار نے مظاہرہ کیا تھا اور کسی نے نہیں روکا تھا ان کو تو یہ اگر ان کو اعتراض ہوتا نا تو کشمیر میں تو ہنگامے کھڑے ہو جاتے سب آپ لوگوں نے دیکھا تھا دیکھیں اس میں جھوٹ والی بات تو میں کوئی کر ہی نہیں رہا کچھ تھوڑے دن کے لیے کچھ سختیاں تھی ورنہ تو اگست کے مہینے میں کشمیر فل فلیج وہاں پر ٹریفک کے چل رہی تھی اور سب کچھ ہو رہا تھا یہ اگست سپٹمبر میں تو وہ سلیمانی کا واقعہ ہوا تھا کشمیری نہیں ہے اب اس جھانسے میں کچھ بنچ ٹیررسٹ بنچ ہیں میں تو جنیوہ میں جاتا ہوں نا وہ سب کی بولتی بند ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایشو ہی نہیں رہا یہ ہیومن رائٹس وائیولیشن کی بات کرتے ہیں کہ کشمیر میں انٹرنیٹ نہیں ہے فلان نہیں ہے ڈھمکان نہیں ہے وہ پھر دیکھتے ہیں امہ کے کیپٹل پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں تو بلوچستان میں کئی سال سے انٹرنیٹ سرے سے نہیں ہے صرف چائنیز اور پنجابی ریسیڈنشل فائیو سٹار کولونیز میں یہ سہولیات آسیلیں وہاں تو موبائل نیٹورک تک نہیں دیئے گئے وہاں تو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ہی نہیں آپ کی زندگی کی جو بیسک ضروریات ہیں پینے کا پانی الیکٹریسٹی گیس فوڈ کچھ نہیں ہے یہ پرسوں عید پہ بلوچستان کی ماں بہنیں مظاہرے کر رہی تھیں اپنے پیاروں کے لیے جو غائب ہیں یار میں ہندوستان کے مسلمانوں کے جو ٹھیکے دار بنتے ہیں جنو سائیڈے یہ ہے وہ نام لیتا ہوں کہ ران آئیوب ہیں جو بہت نکلتی ہیں سبا ہے اب ایسی ہیں یہ جو ٹھیکے دار بنتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا ماس وائولیشن ہو رہا ہے اور گروس ہیومن رائٹس میں پوچھتا ہوں کہ مجھے اب ڈیکٹیڈ مسنگ پرسنز کی کوئی لسٹ دکھا دو جس میں پانچ آدمی مجھے نکال کر دکھا دیں جو مسنگ پرسن ہیں جس کو گرفتار کیا جاتا ہے پکے ثبوت کے ساتھ طائر حسین کی طرح گرفتار کیا جاتا ہے شہر جیل کی طرح گرفتار کیا جاتا ہے کسی کو مسنگ نہیں کیا جاتا جس طرح پاکستان میں تو ہزاروں ہیں مسنگ پرسنز خالی مہاجر ہزاروں میں میں تو اس کمیونٹی کا بندہ ہوں میں تو اس پارٹی کے لئے تیئی سال کام کیا ہے ایک ایک چیز سے واقف ہوں سندھی ہزاروں ہیں مسنگ انڈیا کے اس پہ رونے والوں مجھے ایک کوئی نام بتاتے ہو جو غائب ہے پھر ایک سٹراجیڈیشل کیلنگ آپ کو لاشیں ملیں گی پاکستان میں بدقسمتی سے ہندوستان میں اگر کوئی مارا بھی جاتا ہے تو سادھو مارا جاتا ہے جس کو گلیوں میں مارا جاتا ہے بدقسمتی سے اگر جینوسائیڈ ہندوستان میں کسی کا ہوا ہے تو کشمیری پندیتوں کا ہوا ہے اسی میجوریٹی ہندوستان میں یہ کس مو سے باتیں کرتے ہیں ہیومن رائٹس وائیولیشن کی ان کے اپنے بھائیوں نے کشمیری پندیتوں کا نہ صرف فیزیکل جینوسائیڈ کیا ہے ایکونومک جینوسائیڈ کیا ریلیجیس جینوسائیڈ کیا ان کے مندر تباہ کر دیئے ان کے گھر تباہ کر دیئے ان کے گھروں پہ قبضے کر لیئے ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیئے اور آج جب واپس جانے کے لیے کوئی حکومت کوشش کرتی ہے تو عزے پندیت کی طرح مار دیتے ہیں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ مٹھی بھر اگر اس دیش کو اور اس کے لوگوں کو ہسٹیج رکھیں گے تو یہ ان کی بھول ہے آج بہت زبردست لیڈرشپ ہے کہ ہندوستان میں ہے جس نے ہندوستان کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم مودی جی کے بھکت ہو تو ہاں بھئی ہوں میں اس لیے کہ وہ آدمی نے وہ کوئیلٹی ہے اس کے اندر کہ وہ لوگوں کو اپنا بھکت بنا لے کیونکہ جو بات کرتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں اپنی بات سے نہیں پھرتے عمران خان کا تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہے میں تو روز ویڈیو لگاتا ہوں اس عمران خان بدبخ نے تو وہ کام کیے ہیں جب یہ اپوزیشن میں تھا کہ ہر ایشو پہ اس نے اپنی ویسٹم دکھائی ہے اب اس کو وہ سنایا جا رہا ہے لیکن بے غیرت ہے بے شرم ہے بے حیاء ہے فوج کے بوٹ چاٹنے والے سے زیادہ بے غیرت کون ہو سکتا ہے پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا آج کل اسی کام میں لگا ہوا ہے ٹوٹل اے آر وائی کا سلمان اقبال سمگلر اے آر وائی عبدالرزاق یاکوب میمن فرم جونہ گھر میری کمیونٹی کا ان کی ایک ایک چیس سے واقف ہوں اے آر وائی گولڈ کون نے کیس کے اوپر نائنٹیز میں زرداری کے ساتھ یہ دو ٹکے کے بھکاری سالے میں ان کو جانتا ہوں بجپن سے اسمگلنگ کر کے یہ آج اس اسٹریٹ پہ آئیں بوٹ چاٹتے ہیں پاکستان میں کامیاب ہیں ذرا جیو نے چین پہ کی میر شاکیلو رحمان اندر ہے آپ اس بنانا ریپبلک کو کمپیر کر رہے ہیں ہندوستان سے مسلمان آف ہندوستان یہ آپ نے پاکستان بنایا تھا دیکھ لیں اس کا حشر اس جنت کو نہ بگاڑے ہیں یہ آپ کی ہماری سب کی جنت ہے یہ مدر آف سیویلائزیشن ہے کشمیری جان گیا ہے کہ ہمارا مستقبل صرف ہندوستان ہے یہ جو بنچ آف ٹیرریسٹ ہیں اس گورنمنٹ نے بغیر کوئی ملیٹری آپریشن کیا جیسے کہ پاکستان میں تو ٹھک فوج بھیج دی اوپر سے بمبارٹمنٹ ہو رہے یہ گھروں کو آگ لگا دی گھروں میں کوئی اس کے عورتوں کی بیجزت تھی پچیس تیس ہزار آدمی غائب کر دیے کوئی اوپریشن نہیں کیا پچھلے ایک سال میں مجھے کوئی بتا دے ٹارگیٹڈ جہاں انفلٹریشن ہوتی ہے وہاں مقابلے کی خبر آتی ہے کہ بھارتی فوج کا مقابلہ انکاؤنٹر ہو رہا ہے ٹیرریسٹوں کے ساتھ ٹارگیٹڈ ٹیرریسٹ پہارے جا رہے ہیں سیویلین لاؤس کا مینیمم رکھا جا رہا ہے اتنی کیرنگ فوج مجھے دنیا میں کہیں دکھا دیں امریکہ جیسے ملک میں بھی بلیک لائفز میٹرز کیا ہے ایک امریکن جورج فلوئیڈ کے امریکن پولیس نے مارا ہے آپ لوگوں کی پولیس تو آپ سے ڈنڈے بھی کھا لیتی ہے کچھ تو خیال کریں کہ کس ملک میں رہ رہے ہیں اس دیش کو آپ اگر بلیسنگ مانیں گے تو اس سے بڑی بلیسنگ نہیں ہے اس دنیا میں کہتے ہیں کاس سسٹم ہے انصاف نہیں ہے مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا ایک سو تیس کروڑ کے دیش میں اگر کوئی چھوٹا موٹا اکا دکا واقعہ ہوتا ہے تو میں تو حیران ہوں کہ یار یہ دیش میں کتنا ٹولرنس ہے مسلمان ہوتے ہیں اگر ایت کی جگہ ہندوستان آج ہنڈرڈ پرسن مسلمان کر دیتے ہیں یہ تو ہندو ہیں جو کرسچنوں کو بھی کنورجن کے لیے تبلیغوں کے دورے کرتے رو مسلمان ہر طرف تبلیغ کرتے رو لو جہاد کرتے رو کنورجن فورس کنورجن فیک کنورجن ان فورس کنورجن یہ سب ہندوستان میں بھی چل رہے اس سے زیادہ ٹولرنٹ قوم تو مجھے کوئی دکھا دے یہ چیز آپ کو دنیا میں کہیں allowed نہیں ہے صرف یہیں allowed ہے ہندوستان میں مسجدوں سے آپ loud speaker چلا رہے ہیں ہر مذہب ہر دھرم ہر سب کو کھلی چھوٹے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ یار اس دیش میں کوئی نہیں کہتا کہ تم کو ہندو بن کرے نئے لیکن اس دیش میں تم کو بھارتی بن کرے نئے تو ہی تم اپنی کمیونٹی کے لئے بھی اور کمیونٹی کو میرا میسیج ہے کہ اپنے وڈیل کی طرح دیکھیں شریہ نرندر مودی جی کو اور ان کی ٹیم کو اپنے وڈیل کی طرح دیکھیں اپنے بزرگ کی طرح دیکھیں ان کے اوپر بھروسہ کریں گے آپ دیکھئے گا کہ آپ کی کمیونٹی ہماری کمیونٹی کا کتنا شاندار مستقبل ہے آپ کے کمیونل لیڈرز نے آپ کو کہاں رکھا ہے میں نے تو دیکھے ہیں نا ممبائی اور ڈلی خالی جہاں مسلمانوں کے آبادیوں میں جاتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا ایک کانگریسی گورنمنٹ تھی وہ بھی اپیزمنٹ کے چکر میں ان کے لیڈر کو خوش رکھتی تھی اور ان کے لیڈر ان کو مامو بناتے رہے لیڈ ان کی مسجد بدماشیاں یہ دیکھیں مولوی سب چا کہہ رہے ہیں مولوی کمزور ہیں کیا کریں گے مرہ ہاتھ میں لاتھی آج جائے گی تو وہ نہ چاہوں گا میں بھی جیسے یہ نچا رہے ہیں اسے میں نہ چاہوں گا ہم لوگ لڑا جگل ہم لوگ سہی آئے گا نرسو آئے گا پچاس سال بعد آئے گا اس کا بدلہ لیں گے مطلب کیا چاہتے یہ اپنی روایات بتا رہے ہیں یہ اپنی اپنا اتحاس بتا رہے ہیں یہ اپنی تاریخ بتا رہے ہیں یہ یہی کرتے آئے ہیں ڈنڈا جہاں ملا باقی سب کا باجہ بجا دیا مار دیا بھگا دیا کنورٹ کر لیا یہ تین رہنے والے چرچ کو مسجد بنا کر فخر محسوس کر رہے ہیں ان سے زیادہ ہپوکریٹ مجھے دکھا دے کوئی تو ہاتھ جوڑ کے میری بنتی ہے جو تھوڑے بہت ہندوستان میں پاکستان کے چمچے رہ گئے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے بہت تم لوگوں نے یاشیاں کر لیں کمالیا دھمالیا اب بھی وقت حقائق کی طرف آؤ سچائی رکھو اپنی عوام کے سامنے اور اونیسٹ لی اس دیس کا سوچو گے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا اپنا ہی نقصان بنانا ریپبلنگ میں تو ہو نہیں کہ کوئی تمہیں پکڑ کے مارے گا کٹے گا یہ وہ قانون تمہیں اگر کہیں دیکھ لیں ایک ہارا ہوا آدمی جس کو پتا ہے کہ میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں کیونکہ موڈی جی نے وہ کام کر دیا ہے کشمیر میں کہ ہر کشمیری کے دل کی آواز دے جب آمن ہوگا جب سکون ہوگا جب آزادی ہوگی جب پروسپیریٹی ہوگی تو کشمیری کو اور کیا چاہیے شری نرندر موڈی جی جس میں سے آخری یہ کورونا کی وجہ سے بیچ میں گئی پاک جا تھا اب آپ کی ایجیوکشن پولیسی آئیے یہ بھی ایک ونڈرفل کام کیا ہے اپنی اوریجن سنسکریپ زبان اپنی مدھر ٹنگ اس پہ بھی رانہ آیوب اور وہ مزا اڑا رہے کہ یہ وہ انگلیش کا کیا ہوگا یہ ہوگا تو بھائی یہاں پہ کسی کو واشنگٹن پوسٹ میں انٹروی دینے کے لیے نہیں جانا ڈالر کے لفا پہ آتے ہیں آپ کو یہاں ہندی سنسکریپ اپنی مدھر ٹنگ سائی ہیں آپ کو پڑھنا انگلیش پڑھیں آپ کو کوئی نہیں روک رہا یہ ایجوکیشن پولیس ہی آئی ہے اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شریہ نرندر مہدی جی اپنی پٹاری کھول کے اب اگلا کیا لے کے آتے ہیں تحفہ شریہ امید شاہ جی کے بارے میں پتا چلا کہ ان کو کو وید نائنٹین ووہان وائرس کے پوزیٹیو ریزلٹ آیا ہے ایویشن ایک ویک ریکاوری اور کمپلیٹ ریکاوری وی نیڈ یو سر آپ کی بہت ضرورت ہے اور جس طرح موڈی جی کے ساتھ آپ نے اس دیش کی بہتری کے لئے کام کی ہیں اپریشیئٹ سر اگین تمام بھارتی بہنوں کو خاص طور پہ رکشہ بندن کی بہت بہت بدائی ہو اور آپ لوگوں کے مان کو میں کبھی نہیں بھولوں گا کبھی اس مان کو میں نہیں بھولوں گا اس مان کو میں نہیں توڑوں گا تینک یو ویری مچ آشیرواد ضروری ہے تینک یو موسیقی